سواگتہ آپ سبی کا آر نائن ٹی وی میں میں ہوں جبار خان اور میرے ساتھ ہے میری کوئنکر شویتہ بھٹا چاہ رہا دراصل دیش میں اس وقت جیسا ماحول ایسا لگ رہا ہے کہ الگ الگ جگہوں پر جس طریقے کی تصویریں آ رہی ہیں اس سے دنگے بھڑکنے کی بھی آشنکہ جتائی جا رہی ہے خبریں یہاں تک ہیں اگر سرکشہ جنسیوں کی بات کریں انپوٹ ایسے بھی مل رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی پیچھے دنگا بھڑکانے کی سازش کہیں نہ کہیں جس کے تار آئیس آئی سے بھی جوڑ کر کے دیکھا جا رہا ہے شوطہ ایک نیا پہلو جس بیچ میں سابنے آ رہا جو کہ کچھ میڈیا ہاؤسز کے بعد ہم سے ایسے خبریں آ رہی ہیں حالانکہ اس بات میں کتنے ستتہ ہے یہ تو دیکھنا ہوگا کیونکہ کئی بار اس طرح کے پردیشن کو روکنے کے لیے بھی یہ ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے اس طرح کے اگر آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ افواؤں سے بچیں سرکار یہ بات کہہ رہی کہ افواؤں سے بچیں کیا قانون کہتا ہے پہلے یہ دیکھیں تو یہ ہم بھی کہیں گے کہ افواؤں سے بچیں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ ہنسہ بھڑکانے کی کوشش کی جاری ہے تو ہمیں دونوں پکش دیکھنا ہوگا اور ایسی ستھی میں جو الگ الگ شہروں سے الگ الگ راجیوں سے جو تصویریں آ رہی ہیں بلکل بھی تسلی بکش نہیں ہے کیونکہ کہیں پر پبلک پرپورٹی کو نخصان پہنچا جا رہا ہے بہت ساری جگہوں پر آگ لگائی گئی آگزنی کی گئی بسوں میں توڑ پھوڑ ہوئی پبلک ویکلز کو آگ کے حوالے کیا گیا لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ پہچاننے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے جبار کیونکہ آج جو پردرشن ہو رہا ہے پورے دیش بھر سے جو تصویریں آ رہی ہیں اس میں ایک تو وہ طبقہ ہے جو ویروت پردرشن کرنے کیلئے سڑکوں پر اترا ہے لیکن پولٹیکل پارٹیز کیونکہ انوالب ہیں اور پولٹیکل پارٹیز بھی ویروت کر رہی ہیں تو یہ تصویر بگاڑ کون رہا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگ تنتر ہے اور ہم آواز اٹھا سکتے ہیں اس کے پیچھے سازش ہے یا اپنے آپ جنتہ سڑکوں پر ہے اس کو بھی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اس وقت بہت الگ الگ جگہوں پر کہیں پر بہت سارے لوگوں کو ڈٹین کر لیا گیا جس میں تحاسکار سے لے کر کے پولٹیکل پارٹیز کے نیتا اور آم سنگٹھن کے لوگ بھی ہیں بہت ساری جگہوں پر انٹرنیٹ کی سیوائے بند کر دی گئی ہیں آوازہی ٹھک پڑی نہیں ہے دھارہ 144 زیادہ تر علاقوں میں لاغو کر دی گئی ہے شاید یہ کہیں نہ کہیں سرکار کی کوشش بھی ہے کہ آواز کو دبایا جائے اگر آپ یہ کہہ رہے کہ ہنسہ پھائل جائے گی اس لیے یہ دھارائے لگائے گئی ہیں تو ویروت پردیشن جہاں شانتی پون طریقے سے ہو رہا ہے یہ تحاسکار ویگرہ جو کر رہے تھے ناغرکتہ سنشودن کانون کو لے کر پردرشن تھمنے کا نام نہیں لی رہا ہے ڈلی سمیت دیش کے کئی پردیشوں میں پردرشن ہو رہے ہیں کئی جگہوں پر پردرشن ہنسک بھی ہو گیا لیفٹ پارٹیوں نے آج بھارت بند کا آہوان کیا تھا پردرشن کو دیکھتے ہوئے دیش کے کئی حصوں میں دہارہ 144 بھی لگائی گئی ہے اتر پردیش، کرناٹک، بیہار، تلنگانا، دلی سمیت دیش کے کئی حصوں میں پردرشن ہو رہے ہیں کبھی آپ کانگریس کو بلیم کرتے ہو کبھی آپ کہتے ہو کہ کسی کے کندے پر کوئی پارٹی بندوق چلا رہی ہے آپ کا اپنا چشمہ بدلیے اور جا کے زمین پر دیکھئے کہ ہو کیا رہا ہے اسم میں دیکھئے کہ ہو کیا رہا ہے جو چھاتر ہیں جو شنکائیں پیدا ہوئی ہیں آپ کے کانون کی وجہ سے چاہے وہ کوئی بھی ہندوستان میں کوئی بھی یونیورسٹی ہو وہاں چھاتر پردرشن کر رہے ہیں وہ کانگریسی تو نہیں ہے لیکن آپ کے چشمے سے آپ کو دیکھتا ہے کہ سبھی کانگریسی ہیں قریب ساٹھ سنگٹھنوں نے لالکلیس سے اپنے پردرشن کے شروعات کی حالکہ دلی پولیس نے پردرشن کے اجازت نہیں دی تھی اور پولیس نے پردرشن کر رہے نیتاؤں کو حراست ملیا دلی کی کئی لاکھوں میں دھارہ 144 بھی لاغو کر دی گئی ہے وہیں اتحاد کے طور پر کئی میٹرو سٹیشنوں کو بند بھی کر دیا گیا ہے ہنسا کہیں پہ بھی ہو کسی بھی اسطر پہ ہو ہم نہ پولیس کی ہنسا کا سمرتھن کرتے ہیں اور نہ ہی ہم بھی لکی انسا کا سمرتھن کرتے ہیں اور جو لوگ گمراہ کرنے کے شریعتر میں لگے ہوئے ہیں اس پورے کے پورے مدیو کو طول دے کر کے اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جنتنت کی طاقت سے جو پرازت ہو چکے ہیں وہ جنتنتر کو گنڈا تندر کے مادہم سے اس کا اپرحال کرنا چاہتے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی یہ شریعتر ساجشیں پوری طرح سے ناکام ہوگی اور جنتنتا اس کو موہ توڑ جواب دیتی ہیں وہیں یوپی مدارہ 144 لگائے گئی ہے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی جا رہی ہے لیکن سنبھل میں پردرشن ہنسک ہو گیا اور روڈویز کی دو بسوں کو پردرشن کاریوں نے آگ لگا دے سماجوادی پارٹی اس کانون کا بروت کرتی ہے جس طریقے سے بھیدواب کے ساتھ اور سمجھدان کی دھجیاں اڑا رہی بھارتی جنتا پارٹی لوگ سوار رائے سوار میں تو سماجوادی پارٹی نے اپنا پکش رکھا ہی ہے وہیں اس کالے کانون کے خلاف ہیں ہمارا لوگتن دھرم کے آدھار پر کبھی بھی بھیدواب نہیں کرتا اب سوال یہ ہے کہ کیا شانتی پون طریقے سے پردرشن نہیں کیا جا سکتا پردرشن کے نام پر ہنسہ کیوں ہو رہی ہے اور سرکاری سمپتی کو نقصان کیوں پہنچایا جا رہا ہے مہی سرکار نے کئی علاقوں میں دھارہ 144 لگا دی ہے اور جو لوگ شانتی پون طریقے سے پردرشن کر رہے ہیں ان کو بھی روکا جا رہا ہے کیونکہ لوگتنطر میں اپنی آواز اٹھانے کا حق سب ہی کو ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ ہنگامہ ہے کیوں برپا کیا ہنگامہ کرنے والے اس کے پیچھے کے وجہ کو اصلی وجہ کو سمجھ رہے ہیں کیا ان کو واقعی لگتا ہے خاص طور پر اگر میں مسلم سمدائی کے بات کروں ان کو واقعی لگتا ہے کہ ان کی ناغرکتہ چھننے والی ہے اور اگر ایسا ان کو لگتا ہے تو یہ بھرم کون فیلا رہا ہے جو لوگ بھرم فیلا رہے ہیں ظاہر طور پر اپنی سیاسی روٹیاں ہی سیکھ رہے ہیں اب دیکھیں ایک پوائنٹ تو ہمیں یہاں اٹھانا ہوگا حالانکہ واجب نہیں ہوگا لیکن پھر بھی کیونکہ یہ بہت سوشل میڈیا پر یہ چل رہا ہے سی اے اے سے لوگوں کو اپتی اتنی نہیں ہے جتنا لوگ یہ یا تو یہ بھرم پھیلایا جا رہا ہے یا تو سرکار نے اتنی اس پشتہ نہیں کی ہے یا جو بات بولی جا رہی ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ الگ طریقے سے ہوگا سی اے اے کے بعد آپ سمجھے اس میں کون ایکسکلوڈڈ ہے جو باہر سے آئے غیر مسلم ہوں گے اس کے بعد جب نرسی پورے دیش میں لاغو ہو جائے گی یہ دونوں قانون کو ملا کر بتایا جا رہا ہے کہ نرسی لاغو ہونے پر ایکسکلوڈن کس کا ہوگا تو یہ مسلم اینی ہاؤ ٹارگٹ ہے مسلم کے اوپر اب یہ جو بھرم پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر میں نے کئی کل فرحان اکتر کا ٹویٹ میں نے دیکھا اور اس پر بھی آپتی درج کرائی گئی اتنے پڑھے لکھے لوگ اگر اس طرح کی بات جن کو ایک طبقہ فالو کرتا ہے سوال یہ ہے کہ آپ ویروت کیجئے پردرشن کیجئے سب کچھ کیجئے مگر ہنسا کا راستہ اختیار کر کے آپ جس بات کے لیے ویروت پردرشن کرتے ہیں وہ بات تو پیشے چھوٹ جائے گی کسی میں سرکار کے لیے ایسے آدھولن کو دبانا بہت آسان ہو جاتا ہے یہ ہنسا کون کر رہا ہے دیکھیں جب جامعہ میں ہوا سٹوڈن نے پروٹیسٹ کیا سٹوڈنٹ کا آر او پی ہے جس کی جانچ کی باد اب سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے اور جانچ کی باد اب پولیس کی طرف سے بھی کی جاری ہے کہ ہم نے جانچ کی مانگ کی ہے اور جانچ دون نسپکش ہوگی پرائیوٹ ویکلز وگرے کو نشانہ بنایا ہے اب اگر ایک تصویر کہیں ایسی آتی ہے تو پھر آپ پر سوال اٹھیں گے کہ آپ کہیں ایسا کام تو نہیں کر رہے یا پھر کچھ ہر سماجک تتو جو چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ہنسا بھڑھ کے اب جو لوگ شانتی سے ویروت پردشن کرنا چاہ رہے ہیں آپ دیکھیں آج جو یوگیندری آدب کو اٹھایا گیا وہ کون سا ہنسا کر رہے تھے کون سا بس جلا رہے تھے آج انہیں اٹھایا گیا وہ اتحاسکار مسٹر گوہا کو اٹھایا گیا اب وہ اس ایج میں کون سا بس جلانے کے لیے جائیں گے وہ شانتی کون طریقے سے اپنی بات سکتا رہے تھے یہ لوگ جب سڑکوں پر اتھیں گے تو ان کے فالوورز ان کے سبر تھا لوگ ان پر یقین کرتے ہیں کیا ہمارے یہاں آنڈولن نہیں ہوئے ہیں کیا ہمارے یہاں انہ آنڈولن جی پی آنڈولن لوگ تنتر میں آپ کیسے آواز دبا سکتے ہیں جنیتا کی آپ کو جنیتا نے چنکر بھیجا ہے آپ لوگ سبح اور راج سبح میں آپ نے بل پاس کرا لیا سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے لیکن اگر جنیتا اپنی آواز اٹھا رہی ہے شانتی پون طریقے سے ویروت پردشن ہو رہا ہے لیکن دیکھیں جو اتحاسکار ہے جب مسٹر گوہا کو حراست ملیا گیا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم کونسا رول توڑ رہے ہیں یہ سمبدان میں ہمارا حق ہے ہم پردشن کر سکتے ہیں شاید وہ تبکہ لوگوں کو بھی یہ سمجھائے کیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ دمنکاری نیتی سرکار کی تب لگنے لگتی ہے جب سرکار سیدھارہ 144 لگا جاتی ہے 144 لگو ہے پورے راج میں پورے راج میں یوکی کی بات کر لیجی جب سوالی سرکار دلی کے جنتر منتر پر بیٹھ کر انشن کرتی ہیں تو چونکہ وہ قانون کا حوالہ دے کر کہ ان کو وہاں سے اٹھائے جاتا ہے راجگھاٹ دے جا کر رکھا جاتا ہے پھر راجگھاٹ پر وہ آرام سے انشن کرتی ہے پولیس نے راجگھاٹ سے تو ان کو نہیں اٹھایا تو سوال یہ ہے کہ اگر ویروت پردشن صرف اور صرف شانتی کے ساتھ میں اپنی آواز اٹھانے کے لیے اپنی آواز سرکار تک پہنچانے کے لیے یا اس سمیسیاں کا حل ڈھوڑنے کے لیے کیا جائے تو پھر سرکار کو اس میں کسی قسم کی آپ کو نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر آپ کو نہیں لگتا ہے جب بات جب یہ اتنی چرچہ ہو رہی ہے لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں تو ایک پشت استطیتی بتائی جانی چاہیے اب دیکھئے یہاں پر یہ جو بات میں تتھیوں کو رکھ رہی ہوں تو یہ پوائنٹ کیا سرکار کلیر کر رہی ہے چلی میں آپ سے پوچھتی ہوں 1971 کے پہلے اگر آپ سے یہ مانگ لیا جائے کہ آپ بتائیے جو حالا کی رویش انکر پساد یہ کہہ رہے ہیں کہ کون مانگ رہا ہے لیکن جو اسم میں ہم نے کچھ cases دیکھے ہیں کچھ cases ایسے ہوئے ہیں جس میں retired 4G جو انڈین آرمی میں کام کر چکے ہیں ان کے بچوں کو ان کی بہو کو ان کو سب کو NRC کے تحت ہو سکتا ہے ایک آرد exceptional case میں ان کا case ہو کہ وہ ہٹ آئے گئے ہیں لیکن اگر اس طرح کے ایک case بھی آتے ہیں ناجبار تو پھر معاملہ وہیں سے طول پکڑتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو بھرم اور confusion کی صدی پیدا ہوتی ہے حالانکہ NRC اگر آسم میں لاغو کیا گیا قریب 19 لاکھ لوگ اس سے باہر ہیں لیکن سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پرافدھان باقی ہیں وہ لوگ ویدیشی نہیں ہو چکے ہیں ان کو ناغرکتہ دینے کا پرافدھان ہے ٹریبونل جائیں جن کے پاس میں پیسے نہیں ہے سرکار ان کا خرچ اٹھائے گی اور پرافدھان کے تحت یہ لوگ اس کے دائرے میں آئیں گے جو واقعی بھارت کے ناغرک ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عمر شاہ نے یہاں تک کہا کہ ہم علپسنکھیکوں کے لیے وشش پرافدھان کی ویبات پر ویچار کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ایک بھرم کی استثیتی ایک confusion کی استثیتی اگر وپکش کو بھی نہیں کلیر ہے تو یہ چیزیں کلیر ہونی چاہیے یا تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہیں سنوائی ہو اور ججز جب اس چیز کو کلیر کر دے تب شاید ایک میسیج جائے سپریم کورٹ سے پہلے سرکار نے سدن کے اندر پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤس کے اندر سرکار کی طرف سے اس پر جواب دیا گیا تیلیویزن آخباروں کے مادہم سے جنتہ تک باتیں پہنچیے کو بتایا گیا نرسی اگر آپ لاغو کرتے ہیں اور نرسی میں انیس سو اکھتر کے پہلے یا آزادی کے پہلے کہ آپ سے چیزیں مانگ لی جائے یا بتایا جائے کہ آپ ثابت کیجئے کہ آپ کے جو پوروز ہیں وہ یہاں رہتے تھے تو it's very difficult یہ بہت complicated مشکل ہو سکتا ہے اب دیکھیں رویش انکر پرساد کو میں نے سنتے دیکھا انہوں نے بولا کہ even بی جی پی کے کئی بڑے لیڈر بول چکے ہیں کہ کیا ووٹر آئیڈی کارڈ جس کے پاس نہیں ہے وہ کیسے ووٹ دے گا اس کو تو ویسے بھی ادھیکار نہیں ہوگا تو ووٹر آئیڈی کارڈ آپ کے پاس نہیں ہے تو اگر صرف ووٹر آئیڈی کارڈ کی بات ہوتی تو بارہ لاکھ جو اسم میں ہٹائے گئے ہیں جو نرسی کے تحت نہیں آئے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے ابھی ہٹائے نہیں گئے ابھی ہٹائے نہیں گئے ابھی ایک پرابہ اس میں بچہ ہوا ہے اگر میں اور آپ جیسے لوگ اگر ایک نام بھی آ جائے اب ہمیں اس کے جو چکر لگانے وہ جو پروسس میں فسنا ہے بلکہ ہمیں خود ثابت کرنا پڑے گا ہم بھارت کے ناغرک ہیں اور آج ہمیں آزادی ملنے کہ اتنے سالوں بعد اگر مجھے ثابت کرنا پڑے کہ میں بھارت کی بیٹی ہوں میں اس معاملے میں کیوں اُلجھوں کیوں اُلجھوں صرف ایک کانون کی وجہ سے آپ اس کے بیچ اگر یہ پیرامیٹر نہیں رکھتے ایک کوئی طریقہ نکالتے یا پھر اس پشٹ کیجئے کہ سب کے لیے یہ لاغو نہیں ہے جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہوگا پروپر جو آئی ڈی کارڈ سرکار کو ماننا چاہیے سرکار اس بات کو کر رہی ہے سرکار اس بات کو کہہ بھی رہی ہے اور سرکار یہ دراصل 1971 کے وقت تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے دراصل اسی کو آسم اکارڈ کے تہت راجیم گاندھی کے سرکار نے آسم کے ساتھ آپ جو آسم قرار کہہ رہے ہیں 1985 کا قرار آپ بتا رہے ہیں آسم اکارڈ کو تیار کیا تھا اسی اکارڈ کو آگے لے جا کر کے NRC کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھیں کتنا سمارٹ کارٹ لے کیا گیا ہے یہاں 12 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو NRC کے تہت excluded ہیں اس میں 5 لاکھ کے لگ بھگا 19 لاکھ کے اسمس ٹوٹلے سے اب آدی ہے جی لیکن 5 لاکھ یا 4 لاکھ کے لگ بھگ مسلمس ہیں اب آپ سمجھئے ان مسلمس کو اس میں ایک دو کیسے اور اس بیش میں کچھ اور تصویریں اور اپ ڈیٹ جو کہ لکھنوں میں باوال تھمتا ہوا نظر نہیں آرہا جیسا کہ آپ تصویروں میں آپ دیکھ رہے تھاکور گنش پریورتن چوک میں ہنگامہ ابھی بھی جا رہی ہے حالانکہ 244 لگو ہے پولیس اور پردرشن کاری آبنے صاحب نے یہ ایک ایسی استثیتی اتپن ہو رہی ہے جہاں پر پولیس اور پردرشن کاری آبنے صاحب نے ہے اب ایسی استثیتی میں شوطہ پولیس کو ان تمام چیزوں پر قانون مبسطہ صحیح سے بنی رہے یہ دیکھیں لائٹ تصویر ہے جب بار یہ دیکھیں استثیتی کیسی دیکھ رہی ہے کہیں نہ کہیں یہاں دیکھیں آگ لگائی گئی ہے اور کیسے فائر برگٹ کے گاڑیاں یہ دیکھیں میڈیا میڈیا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ہم نے کل تصویر دیکھی جس طریقے سے میڈیا کو ٹارگٹ کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ گودی میڈیا ہیں آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں یہی وہ بھیڑے یہ نہیں سمجھ رہی ہے کہ ہم ہی یہ تصویریں دکھا رہے ہیں تو آپ کو سمجھنا ہوگا یہ طریقہ تو کوئی بھی سہینے کہے گا کیونکہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور سمدھان کا اُلنگن کرنا لیکن آپ دیکھیں یہ لخنو کی بات کہی جا رہی ہے اور آپ نے دیکھا کس طرح سے اخلیش یادم نے کہا کہ ہم اس قانون کے خلاف ہیں اور اس کے بعد سپا کے تمام کارے کرتا روڈ پر ہیں تو اب یہاں کیا مانا جائے یہاں راجنیتی نہیں ہو رہی ہے کیا یہاں راجنیتی نہیں ہو رہی ہے کیا یہ عام لوگ ہیں جو آگ لگا رہے ہیں تو عام لوگوں کے ساتھ کیوں وہ ٹریٹمنٹ کیوں ان پر لگی چارج اور سوال یہ کہ راجنیتی کون کر رہا ہے یا راجنیتی زیادہ کون کر رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے ستہ پکش نے ایک قانون لاکر کی اپنی دھروی کرد کی راجنیتی کو آگے بڑھایا ویپکش کو ایسا لگ رہا کہ وہ تو پیچھے اٹھتے جا رہے ہیں کئی نہ کئی اب ان کے پاس ایک موقع ہے لوگوں کے ایموشن کا استعمال کیا جائے اور اب وہ راجنیتی کا اس طرح اس انداز میں پہنچا کہ سلکوں پر ایسی تصویریں اس وقت دیکھ رہی ہے اب اب سوچیں دھارہ 144 پورے راج میں لاغو ہے اور یہ کل ہی کہہ دیا گیا تھا سوشل میڈیا سے لے کے تمام جگہ پر اس طرح کے پوسٹ ہم نے دیکھے اور تمام لوگوں سے اپیل کی جاری تھی کہ اپنے اپنے بچوں کو آپ سمجھائیے کہ اس طرح کے ویروت پردرشن میں نہ آئیں سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر بھی لوگوں کو حراسط میں لیا جا رہا ہے بعد میں بھی ان پر اس کو اگر باریکی سے دیکھیں اور سمجھیں مان لیجیے لوگ پردرشن کرنا چاہتے ہیں مان لیجیے لوگ ویروت کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ جو تصویریں ہیں بڑی بھیاوہ تصویریں ہیں پولیس اور پردرشن کاری آپ نے ساہب نے لیکن اگر کوئی ایک سپیسیفک جگہ کوئی گراؤن کوئی میدان سرکار دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ویروت کرنا ہے آواز اٹھانی ہے اس گراؤن میں جائے باہر روڈ پر سڑک پر کسی کسم کا اتبات نہیں ہونا چاہیے یا وہاں پر کسی کسم کا ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے تو شاید یہ انداز پردرشن کاریوں کا سابنے نہیں آتا دیکھیں مجھے جو لگتا ہے جب بھیڑ ہوتی ہے بھیڑ کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا ہے اور کیونکہ پورے دیش کی تصویر ہم یہی دیکھ رہے ہیں الگ الگ راجیوں سے اس طریقے سے لوگ آ رہے ہیں یہ کوئی گھٹ بازی نہیں ہے کہ آپ کسی کوئی آپ کو لیڈ کر رہا ہو لیکن اس میں کچھ سماجک تتو ہیں کچھ پولیٹیشنز انوالو ہیں کچھ اپنی راجنیتی چمکانے کے اور وجہ یہی ہے کہ اس طرح کی تصویر جو ہم کو دیکھنے کو ایک عام ناغرک کو یہ ڈر رہتا ہے من میں کہ اگر ان کی تصویر آ گئی CCTV فٹیج میں اور ان سے آ کے پوچھا گیا ایسی کئی تصویر ہم نے بیہار کے رازدانی پٹنا میں دیکھی جہاں لوگوں سے پوچھا گیا آپ کیوں ہی کھٹا ہیں تو وہ بس وہ بھیڑ دیکھنے کے لئے کھٹا تھے کہ یہاں ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے تو اب آپ سمجھئے کچھ تو اس لیے حصہ بن جاتے ہیں کہ بھائی ہو کیا رہا ہے سب جگہ آپ نے بھی بتایا جامیہ میں بھی کچھ سوال یہ ہے کہ کیا اس ویروت کو ڈیل کرنے کا جو طریقہ رہا اختیار کیا پولس نے پرشاستن نے سرکار نے کیا وہ ٹھیک رہا حالانکہ میرے نگام میں یہ جو تصویریں ہیں بلکل بھی کسی لوگتانترک دیش میں یہ ان عدکاروں کا حانن ہے جو جنتہ کے ساتھ میں کیونکہ مشکل ہے جنتہ کے ساتھ میں آئے انڈینیٹ سیوہ بند کرنے پڑ گیا میٹو سے وہ ٹھپ کرنی پڑ گئی یا تا یاد بری طریقے سے فرماوی تھے دلی دیش کے راجدہ دلی جیسے جہاں پولس بہت ہائی ٹیک ہے جہاں پر ساری میڈیا جہاں پر ساری چیزیں بارہ بارہ پندرہ پندرہ کلومیٹری کے جام سوہ سے لگے پڑے ایسی اس طریقے میں نقصان جنتہ کا میں آپ کا دھیان لے جانا چاہوں گا انہ ہزارے کے اس مومنٹ کے طرف جہاں پر اس سے بھی زیادہ بھیڑ تھی اس سے بھی زیادہ پبلک تھی اور ایک ساتھ آتے تھے مگر سڑکوں پر ایسا اتباد نہیں دکھاتا ہنگامہ اس قدر نہیں دکھاتا اب آپ نے خود ذکر کیا ہے جب بارتو دیکھیں وہ انہ ایک چہرہ ایک چہرہ ایسا تھا کہ انہ کو لے کر لوگوں کے دلوں میں جس طرح کا ان کا کام رہا ہے ان کے کام کی وجہ سے وہ عزت وہ سممان ہے اس لیے لوگوں نے سنا تھا ایک بار ہمیں لگ رہا تھا کہ ایک بار پھر سے دیش پورا آندولت ہے اس وقت لیکن ابھی دیکھیں کوئی ایسا چہرہ نہیں ہے اور پولٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں وہ ان کے پیچھے سے کہیں نہ کہیں انہیں سپورٹ کر رہی ہیں بھیڑ کے بیچ میں ہی ایسے جو راجنیتی راجنیتی پارٹیاں وہ اپنا کھیل کھیل رہی ہیں تو یہ بھیڑ کو سمجھنا ہوگا کہ ان کے کندے کا استعمال تو کہیں نہیں کیا جا رہا ہے اسی لیے چونکہ ذمہ داری کہیں نہ کہیں سرکار کے کندھوں پر دیش چلانے سے لے کر کے ویوستہ بنائے رکھنے کی ہوتی ہے اس لیے یہاں پر سرکار کو ایک ایسا اسٹیپ لینا ہوگا جس سے یہ تصویریں کم سے کم رکھیں اس پر مشکلیں اب کئی سارے گھروں میں بچوں کے اگزام میں ان کو ہسپٹل جانا ہے بہت سارے ایسی چیزیں جو ایمیجنسی جیسی کٹیگری میں آتی ہیں لوگ گھر سے اپنی نکل نہیں پارے ایسے میں دیکھ میڈیا کی یہ جو تصویریں ہیں ان تصویروں کو روکا جا سکے یا ایسے ہنساتمہ قدم اٹھانے سے سرکار کو کوئی ایک قدم اٹھانا چاہیے یہاں پر مجھے ایسا لگتا اشتہ کہ اگر سرکار تمام جگہوں سے جہاں درود پردرشن ہو رہا وہاں جن پردرشن کر رہے ہیں ان میں سمو سے دو چار لوگوں کو بلا کر کے الگ جگہوں کے بات چیت کرتی تو شاید یہ انداز تھوڑا سا دوسرا ہوتا لیکن سرکار ریجڈ ہے ہم اپنے قانون میں بدلاؤ کسی قسم کا نہیں کرنے جا رہے ہیں جنتہ یہ کری یہ استثی ایسی جس میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ایسے میں ایک solution ڈھوڑنا پڑے گا اور وہ solution اس وقت سرکار کے طرف سے لائے جانا بہت ضروری ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنتہ جو چاہے جنگل راج کی طریقے سے کرتی رہ جائے سرکو پروت پر پولس کے اوپر پتھر آئی تصویر دیکھ پھر پتھر بازی شروع گئی کئی پولس کرمی گھائل ہوئے ہیں لوگوں کو خود چوٹ آئی ہے اس پتھر بازی میں اور اس طرح کی پتھر بازی کو کون صحیح ٹھہرائے گا کیونکہ میٹرو سٹیشن اس لیے بند کیے جار سٹیشن سبح دلی میں بند تھے اس کے بعد قبر آئی کہ کچھ میٹرو سٹیشن میں اینٹری اور ایگزٹ گیٹ کو بند کیا گیا ہے تو آخر کار کہیں نہ کہیں ہنسک پردرشن کو روکنے کے لیے سرکار کو بھلکا پریوگ کرنا پڑ رہا ہے پولس کرمیوں کو یہ سیدھے بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش ہونی چاہیے کیونکہ پولس بلکا پریوک کرے گی جنت کو ایسا لگے گا کہ یہ تو منمانہ تریخہ ہو رہا ہے پولس جو چاہ رہی وہ کر رہی ہے ہمارے اوپر ٹیر گیس چھوڑے جا رہے ہیں ایسی صرفیح میں بیچ کا راستہ نکالنا اس وقت بہت ضروری ہے کیونکہ صرف پہلے پور اتر کے راجعے میں یہ چیزیں ہو رہی تھی دلی دیش کی راجدانی وہاں پر یہ چیزیں آگئی اتر پردیش کے سبھی جگہوں پر دھارہ 646 لگانی پڑ گئی ساؤت انڈیا کے اگر بات کریں وہاں پر کچھ ایسے ویروت پردشن اس وقت سرکار کو کیا کرنا چاہیے وہ ایک سٹپ لینا سرکار کے طرف سے بہت ضروری ہو جاتا کیونکہ جنتہ کو ایسا لگ رہا ہے کہ روک پانا بلکہ استعمال سے ہی صرف شاید ممکن ابھی فیلال دیکھ نہیں رہا ہے اور ایسی استطحیق میں آپ بند کر دیجئے میٹر انداز میں سامنے آئیں گی اس لیے سرکار کو آگے بڑھ کر کوئی ایسا سمارٹ موف لانا پڑے گا جس کے بنیاد پر ان تمام چیزوں پر انکوش لگ سکے یا لگائی جا سکے اب یہ تصویریں کوئی بھی شخص دیکھے گا اسے کہے گا یہ بلکل غلط ہو رہا ہے اور اگر پولیس کے اوپر پتھراب کیا جائے گا یا اس قسم سے پبلک پوپرٹی اس کو نقصان پہنچا جائے گا شرطہ تو پولیس مگ درشک نہیں بنے رہی کیونکہ جبار یہاں سمجھ ہوگا کہ اگر اس کے پیچھے پولٹیکل پارٹیز ہیں تو ان کی منشا کیا ہے یہ پبلک کو سمجھ نہ ہوگا اگر یہ قانون کہیں ان کے خلاف انہیں لگتا ہے کہ یہ قانون دیش کے نادکوں کے خلاف ہے تو پہلے اس قانون کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی یا آپ کسی لائر سے یا آپ سپریم کورٹ میں کیونکہ اب ماملہ چلا گیا ہے تو سپریم کورٹ اس کی سنوائی کرے گا تو اس کے پروسس سے آپ سمجھ پائیں کہ کہ آپ کہ بھی رہا ہے یا صرف آپ کہنے کے لئے ویرود کر رہے ہیں کئی جگہ جب بار یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ماسوم لوگوں کو جن کو پتا نہیں ہے وہ کیوں ویرود کر رہے ہیں اور وہ سڑکوں پر اتر ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان کے بہوچھارے لوگوں کے اوپر پردرشن کاریوں کے اوپر مجبورن پولیس کو کرنا پڑ رہا کیونکہ بھیل کو وہاں سے ہٹانا ہے تیتر بھتر کرنا لکھناؤ کی تصویر جب بار دیکھیں اوی وی وین کو جو آگ لگایا گیا اسے بھی بجھانے کا پریاست کیا رہا اور کہیں نہ کہیں ایک تصویر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کی ٹیر گیس کا اپیوگ کر رہے ہیں پولیس کر می کیونکہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں یہاں تطر بھتر کرنا ہے لیکن ہیدر آباد کی تصویر کہہ سکتے ہیں کہ لوگ شانتی پون طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور جب اس طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اسے کہیں روکا نہ جائے اور اگر آپ نہیں روکیں جہاں شانتی پون طریقے سے ہو رہا تو یہ میسج لوگوں تک جائے گا کہ اگر آپ شانتی بنائے رکھیں تو آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں شاید اگر شروعات میں جب اس ویروت پردرشن کی شروعات ہوئی تھی اگر وہ شانتی پورک طریقے سے کرنا چاہ رہے تھے دلی کے جنتر مطر پر یا پارلیمنٹ سٹیٹ کے آس پاس میں شاید انہیں جانے دیا گیا ہوتا وہ دو دن میں شاید وہ خود ہی شانت ہوتے مگر شروعات سے ہی ان کو روکا گیا دبایا گیا نکلنے نہیں دیا گیا اس لئے کہیں نہ کہیں یہ جو اگرانداز دیکھنے کو مل رہا وہ بھی بڑی وجہ اس لئے میں بار بار یہ کہہ رہا رہا ہوں بڑی بڑی بڑے بڑے جب بار یہ بھی لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہیں وہ فرنٹ پہ نہیں آرہی ہیں جو بھی ویپکشی پارٹیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں پبلک فیس کے پیچھے چھپ کر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کی جاری ہیں کیونکہ اس راج میں زیادہ دیکھنے کو ملا ہے جہاں پولیٹیکل پارٹیز کھلے طور پر کہہ رہی ہیں کہ وہ اس خانون کا ویروت کرتی ہیں تو یہ کہا جا سکتا سکتا پکش اور ویپکش کی جو راج نیتی ہے اس کا اثر بھی جنتا پر پڑ رہا ہے اس میں ایک طریقے سے آکیوز بھی فرحال جنتا ہی بن ٹی وی جاری اس لئے ان تمام چیزوں پر ہماری اور شوطہ کی طرف سے آپ سب سے یہی اپیل ہے لوگ تانتیب دیش میں آپ کا حق ہے اپنی آواز اٹھائیے لیکن ایسی کوئی گھٹنا مت کیجئے ایسا کوئی انداز مت اپنا یہ جس کی وجہ سے آپ ہی کے ویروت کو دبانے کیلئے سرکار کو راسہ نہیں کیونکہ آپ پبلک پوپرٹی کا نقصان کریں گے پھر پولس خاموش نہیں رہے گی اسے کے